تو میں اندر آگیا ہوں لادو سے سٹڑکی وہ یہاں پہ بنا رہتی دیسی چوری ابھی تک دوپہر ہو گئی ابھی تک جو نا آگ جو نا اتنا سیکھ ہوتا ہے سرائی کی زبان میں کہتے ہیں وان او 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 پاگا لو پھول دیکھیں ماشاءاللہ دھوب میں کیسے پیارے پیارے لگ رہے ہیں بڑا بارش بھی آئی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا ٹوٹا ہے لیکن اب بھی صحیح پڑا یہ دیکھیں ہماری دیسی چوری بلکل تیار ہے اور اس میں ڈالی ہیں لیچی اب دکھاؤ یہ دیکھو یہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خلافیہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے لئے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور ہسے مسکراتے رہیں جی تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا بھی لوگ شروع جی ابھی آپ لوگ نے دیکھو گا میں امی جان کے گھر ہوں اور جہاں نا میرے پاس ہے دوائی ہم تو بارش میں نہائے ہیں تو ہم بیمار ہو گئے ہیں نا بسمہ ہم جی بارش نے بیمار کر دیا بسمہ کو لگی ہے ڈریپ پہاوی جان کر رہی تھی کام تو اس کو گھبرات ہو رہی تھی اسی لیے میں اس کے پاس آئی ہوں زینبی ہے میرے ساتھ میں اس کے ساتھ ڈیپی ہوں اور میں نے خود بھی دوائی لیے یہ میری دوائی آج ہمارا بلڈ پریشر لو ہے اور جو ہے نا میدے میں جو ہے نا جیسے سمجھ رہے ہیں وہ حالکہ میں تو اتوخ ملنگا بھی جو ہے نا استعمال کرتی ہوں لیکن پیٹ بھی جو ہے نا ایسے پیٹ میں مروڑے سے پڑ جاتے پتہ نہیں کیا ہے میرے کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہے لیکن ابھی جو ہے نا ڈاکٹر آئے تھے دوائی ہم لوگوں نے لیے سسٹر نے لیے میں نے بھاوی جان کا بلڈ پریشر تیز ہم سب بیمار ہو گئے ہیں آج تو طبیہ ٹھیک ہے نہیں سسٹر کے جو ہے نا وہ گل گئی تھی پرس و رات کو جب بارش ہوئی ہے اس کے جو ہے نا یہاں پہ لگی ہے اس کی پٹی کروانی تھی وہ بھی اپنے مصطفہ کو اٹھایا ہوا تھا وہ خود بارش مصطفہ بچ گیا ہے مصطفہ کو بنا چوٹ لگتی مصطفہ رات تو کہہ رہا تھا میرے پیٹ میں لگی ہے کیونکہ وہ بارش میں اٹھا کے اس کو آئی ہے نا وہ بچارہ گی رہا ہے اور ساتھ میں باجی بھی گیری ہے اور مصطفہ کو یہ نہیں لگی باجی کا جو یہ گھوٹنا یہ پاؤں کا یہ ہم گھوٹا ہے نا یہاں سے یہ کریک ہو رہا ہے تو وہ باندھنے والے کے پاس بھی لے گئے تھے میں چل کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ڈاکٹروں کے ابھی باہر گئے ہیں بسما کے پاس زینب کو بٹھاتی ہوں میں دکھاتی ہوں باہر کا جو بڑی میں مجھ سے تو بڑی باجی ہے نا تو اس کو جہاں چھوٹ لگی ہے میں آئی تھی بہار لیکن بہار آپ کو پتہ ہے چھوٹے جب بیٹھتے ہیں تو سارے ایک دوم سے بیٹھتے ہیں اس لیے ڈاکٹر بیاو ایجز جس کو پھر جو مسئلہ ہے دوائی لے رہے ہیں سب ادھر بیٹھے رہتے ہیں تو میں اندر آگئے ہوں لڈو سسر کی بہو یہاں پہ بنا لیتی دیسی چوری چوری کی چیز کی ہے یہ نا وہ رات والی تندور والی روٹی جو رکھی ہوئی تھی نا اس کو ہم ایسے تو صبح میں گرم کر لیتے ہیں پانی ہلکا سا لگا کے گھی لگا کے اس کو گرم کر لیتے وہ نرم ہو جاتی تو ہم اس کے ساتھ آنام سے ناشتہ کر رہے ہیں بچے نہیں کھاتے لیکن ہم بڑے سارے کھا لیتے لیکن آج جو رکھی ہوئی تھی کی بہو نے اس کی بنا لیا چوری یہ تندور والی روٹی کی چوری بنی ہوئے دیکھیں اور چھاننی کے ساتھ اس نے چھان لیا ایسے اور ساتھ میں چینی آگئی گھی آگئے لیکن گوڑ والی بہت زبردست بنتی ہے گوڑ آج ہے نہیں تو وہ نا چینی مکس کری کیری میرا میٹے کھانے کو دل کر رہا تھا دخالہ اور میرا جلیے سے یہ روٹی رکھی بھی تھی اور اس کو جانا اس کے ساتھ کوٹا دنڈے کے ساتھ اور دنڈے کے ساتھ پھر ناس نے چوری بنا لی ابھی وہ کیمرے کے پیچھے ہے حفظہ کے ساتھ لیکن وہ انتظار میں ابھی اس نے گھی گرم کا جب بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ کو دکھائیں گے جب کھانے کا ٹائم ہے انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے جب کمپلیٹ ہو جب تک کمپلیٹ تھا ہم باہر چلتے ہیں حفظ جو ہے نا بہت زیادہ ہے بارش کے بعد موسم اچھا بھی ہے نہیں بھی اچھا زمین کی حفظ نکلی بڑی باجی بھی روٹی لگانے جاری تندور پر حفظ جو زمین کا جو سٹیک ہے نا وہ ایک دو بارشیں ہوں گی تو تب جا کے چھنڈا ہوگی لیکن اب ابھی تک تو بہت زیادہ حفظ ہو رہی ہے دو بھی اتنی تیز نکل ہے یہ بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ ابھی ڈاکٹر نے پتی کی ہے کل ان کو وہ جو باندھ ہڈی باندھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس لے گئیں یہ نیلا نیلا سا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہیں سے جو انا کریک ہوا ہے یہ ساری سوجن ہو رہی ہے یہ انگلیاں بھی سوج رہی ہیں ساری کل ان کو لے کے گئے تھے پٹی وٹی کروائی ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ یہ نا ونٹو جی لگائیں اور ساتھ میں پٹی روز کریں اگر زیادہ درد ہو تو پھر لے آنا تو درد تو یہ چلنے سے اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے پھر اس کو ابھی وہ کہہ رہے ہیں تین دن گیلہ بھی نہیں کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر زیادہ درد ہوا تو پھر اس کو جو انا سیکنڈ ٹائم لے جائیں گے دوبارہ سے اس کی پٹی کروائیں گے نہیں تو ابھی جو انا ڈاکٹر ان کو لگا کے گیا ہے پٹی اب چلے گی تو پتہ چلے گا ابھی تو ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئے درد نہیں ہے اتنا زیادہ چلنے سے زیادہ ہے تو کیونکہ ڈاکٹر نے ابھی لگائی ہے ونٹو جی اور ساتھ میں پٹی اگر نہیں تو پھر اسی کے پاس لے جائیں گے جو ہڈی باندنے والے ہوتا ہے آج بسما ہوتا ہے بلوگ بھی مہک بنا رہی ہے کچھ ریسپی بنا رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ ویلے سسٹر پہ آئے گی اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہو تو ٹرائی کرنا ہو تو اس پہ ویلے سسٹر ہے نا ہاں جی تو یہ آج بلوگ بنا رہی ہیں کچھ ریسپی بنا رہی ہیں چھاؤں پہ بیٹھ کے مزیدار ریسپی کیونکہ بسما کی جو ہے نا طبیعت سے اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے جی اور بسما نے بولا آج آپ بلوگ بنا لو اس لئے میں خود بلوگ بنا رہی ہے ریسپی ہماری یوٹیوب پیاری سی فیملی نے بولا ہے میں ایک ویگ جو ہے بلوگ خود بنا ہے ٹھیک ہے تو آپ بنا ہونا جب تک اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ اس کو ایک لوگ جو ہے چار چار دن چلاتی نہیں اس کو کمزوری بہت زیادہ ہوتی بسما کو آپ نا اس کی مدد کیا تو یہ آلو کھیرے بیسان مسالے کچھ نہیں پتا یہ کیا بنا رہے ہیں یہ آپ کو اسی اس کے چینل پہ ہی ریسپی ملے گی چوری کے لیے ہو رہا ہے گھی گرم دیکھیں ابھی تک دوپہر ہو گئی ابھی تک جانا آگ جانا اتنا سیکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ گرمی ہے نا تو اس لئے آج جانا بھابی جانا یہاں سے یہاں سے جو پردہ بول رہی تھی کہ پردہ لگوائیں گے کیونکہ یہاں پہ جب ناشتہ بناتی ہے ماشاءاللہ سے اچھا خاصہ ہوتا ہے تو پھر نا دوپ بہت زیادہ آجاتی ہے تو اس لئے نا پردے کی پمیشتے ہیں جو پردے کی پردہ لگوائیں گے کیونکہ یہاں پردہ کرنے وہ بھائی کہیں سے آئے ہیں یہاں تک ادھر سے لے کے پتہ نہیں در تک پمیش کرنے آئے ہیں تو وہ نہ پھر پتہ نہیں کب لگے گا لیکن ابھی یہاں سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے حفظہ جس سے ناپ کرتے ہیں انچیٹے وہ والے ناپ کر کے ابھی مسجد میں اس کو بھائی جان لے کے گئے پتہ نہیں ہاں اس لئے بڑی باجی بھی کچھ بنا رہی ہیں کاری پتیلی میں پانی بھر کے لے آئی ہیں پتہ نہیں کیا بنا رہی ہیں ہاں آگ نہیں جلائی تو ہم اپنے گھر چلتے ہیں گھر میں جو اینا چل کے دوائی بغیرہ کھاتے ہیں اور وہیں پہ بیٹھتے ہیں چل کے انکل جو اینا یہی پہ میش کرنے کے لئے آئے تھے اور امی جو اینا ابھی اپنے گھر جا رہی ہیں اور دوائی بھی کھائیں گے اور ابھی چلتے ہیں یہ بارش کی وجہ سے جو اینا یہ دیکھیں یہ تو دیوار کے پاس ہے ہم نے تو دیکھا نہیں ہوں ہم اس کو خسرہ کی زبان میں کہتے ہیں وان او 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 آگا لو یہ مٹی ہے نا یہ نرم ہو جاتی صاف زہر بنا پسل جاتا ہے یہ تہچی باسی دیوار پر سے ہو گئے یہ سارا مہاں تک ہے وہ نیچے سب نیچے کا رستہ جانب وہ خراب ہو گئے سارا یہ بارش کی اتنی تیز بارشیں مو پر جو انا زور زور کی لگ رہی تھی تو زمین پر بھی لگ رہی ہو گیا دیکھیں یہ مٹی گل گئی گل گئی ایسے کل شام کو جانا موسم خراب تھا تو امی نے جانا یہاں پر اس کو جانا کیا کر دیا امی اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا تندور کو بھی ہاں جی یہ بارش کی وجہ سے یہ جولہ بھی ڈھک دیا تھا اور تندور بھی یہ بھی ڈھک دیا تھا تو ابھی چلتے ہیں اپنے کمرے میں دیکھتے ہیں امی کی کھر رہی ہیں یہاں پہ نہیں بیٹھا جا رہا بہت زیادہ حبس ہے یہاں پہ وہاں پہ چھنڈک ہے توڑی بہت ہوا چلتی ہے یہاں پہ نہیں پیٹھا جا رہا یہاں پہ تو بالکل سکون بھی نہیں ہے سیکھ آ رہا ہے سارا کا سارا پھر لائٹ وہ بجلی کتار نہیں ہے نا پھر بڑا پنکھا لگا لے ہاں جی یہ کپڑا ہوتا ہے نا یہ گرم ہوتا ہے گبرات ہو رہی ادھر چلو وہیں چلتے ہیں اممہ کے گھر چلتے ہیں چلو یہ کھولا رہنے دو یہ سوک جائے گا سارا یہ ہوا لگتی گا امی آپ کا ایک چیز دکھاؤ ادھر آئیں یہ پھول دیکھیں ماشاء اللہ دھوپ میں کیسے پیارے پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے پھول ہیں حق سا یہ نا دھوپ جب نکلتی یہ تب کھلتے ہیں چندے ٹائم نہیں کھلتے ہیں چندے ٹائم مرگنا جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ جوینہ کھجوروالی درخت لے جہاں یہ سات میاAK سے چار چفرہہے ہیں یہ پھول لگیں ہیں اور یہ بھی چہتے درختیں یہاں بھی سارے پھول لگیں ہیں اور یہاں سے بھی پھول لگیں ہیں ہر ایک پھولے کے ساتھ جہاں پھول لگ رہے ہیں ہر چور ٹائم لگیں ہیںوبارہ میں یہاں پروب بھی تین لگےوں ہیں وہاں پر جہاں ایک لگا ہوئے ہیں پہلے ہمارا ہمارا جو کیایا جو ہمارا کمرہ تھا یہاں پر تھا وہ جوینا سارا یہ بارش کا پانی ہے نا تو اسی لئے یہ سارا جوینا پھٹ چکا دیا یہ دیکھیں یہ سارا اور ہمارا چولا جوینا وہیں سے وہیں تک بڑا بارش بھی آئی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا ٹوٹا ہے لیکن ابھی صحیح پڑا ہے یہ دیکھیں اس کے جوینا اوپر والی مٹی جوینا وہ ٹوٹ رہی ہے تو یہ ہماری بجری کی تار تھی اور یہاں پر ہم بیٹھتے تھے کھانا کھانا بناتے تھے کیا ہوا ہے ہاں نہانا نہیں نہانا تبا کے بال دیکھ کتنے زد بڑے ہو گئے تبا آپ کے بال کٹ باؤں کیوں پھر پونیاں بھی اچھی اچھی لگانا ٹھیک ہے تبا دیکھو میں نہیں ہماری دیسی چوری بالکل تیار ہے اور اس میں ڈالی ہیں لیچی بادام اور چھوٹے چھوٹے بادام کش کر کے بھی اوپر ڈالیں کتنا خوبصورت جش بنائی ہے اس نے تو ابھی اس کو دیتے ہیں واپس اور ہم سب جو ہے نا پھر مل کے کھائیں گے کٹوری میں ڈال کے وہ لائے گی لیکن بادام ثابت بھی ڈالیں کش کر کے بھی ڈالیں اتنا خوبصورتی کے ساتھ اس نے بنائی ہے نا محنت کر کے اس کا جس چیز کا بھی اگر کھانے کو دیل ہونا محنت ضرور کرنی پڑتی ہے حفظہ جاؤ آپ ہی کو دیکھ کے آؤ ممی میں کھا لوں نہیں آپ نہیں کھاؤ ممی میں کھا لوں کھانی ہے جاؤ آپ سا یہ دونوں سہیلیاں جو ہے نا کھانا کھا کے نہیں گئی تھی اب ان کو لگ رہی ہے بھوک تو پہر کو ہم نے سب نے کھانا جو نا کھا لیا بسما اور میں نے جو ہے نا نمک والے چاوال بھابی جانے بوائل کیے تھے تو ہم نے وہ ہی کھائیں کیونکہ مرچوں کی وجہ سے جو ہے نا پتہ نہیں پیٹ میں درد ہے تو یہ نا دونوں اب ڈال کے ساتھ کھانا کریں اس بیچاری کے موں میں چھا لے ہو رہے ہیں زیر آپ دکھاؤ یہ دیکھو یہ دیکھو تو اس لئے یہ ہیستہ ہیستہ کھا آ رہی ہے جلد یہ دکھاؤ تب یہ کھا کے دوبارہ سے مدر سے چلی جائیں گی دونوں آ گئی ہے نا آ رہی ہیں آ رہی ہیں وہ بچی بلانے آئی ہے آ رہی ہیں اب یہ دونوں کھا کے پھر سے چلی جائیں گی اممہ کا ہو گیا ہے سبزی کا ٹائم لیکن آج سبزی نہیں ہے آج ہے دال اممہ کا رہی ہیں دال صاف پیلی دال آج بنا رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ جو اممہ نے گوش سکایا تھا تو اس کو آج جو ہے نا اسے ساملے یہ فریز ہو گیا یہ نا اس کو میں پیک کر کے ابھی رکھ رہیں گے اب یہ جو ہے نا چھ ماہ تک بھی پڑا رہا ہے نا یہ باہر فریج کے بغیر بھی یہ خراب نہیں ہوتا ہے میری اممہ کو بہت زیادہ شوق ہے اور ملاب جو ہے نا جیسے اب تو یہ ہے نا کہ گوشت ملاب یہ ہے کہ نصیب میں جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے پہلے تو ہمارے ہاں ایسے ہوتا تھا کہ پورا دن ہم انتظار کرتے تھے ایک کلو بھی بہت مشکل سے کہیں سے ملتی تھی ہاں جی پریج تو نہیں ہوتے تھے نا تو آپ جو ہے نا اممہ نے اس وہ وقت اممہ کو بھولا نہیں ہے یہ بھی گوشت تھوڑا سا بوائل کر کے یہ سکا لیا ہے جب امم کا دل کرے گا امم کا تو پھر ہم بنا کے دے دیں گے یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو ابھی جو ہے نا ڈال صاف کریں ڈال صاف ہے نا اچھی ہے ابھی بنا کے دے دیں ابھی آپ آج کھا لیں ہیں امم آج کھا لیں یہ یہ گوشت بہت مزے کا بنتا ہے میں ابھی مدرسے سے آ چکی ہوں کیونکہ امی کی طبیعت خراب تھی امی کو جو ہے نا میں نے گھر سلا دیا اور میں جو ہے نا ابھی اپنا کمرہ سمیٹھتی ہوں یہاں سے جھاڑو لگاتی ہوں اور کمرہ جو ہے نا پورا پھیلا ہو ہے تو کمرے کو جو ہے نا ابھی صاف صفائی کرتی ہوں اور سائم جو ہے نا وہ ابھی مسجد میں کیونکہ وہ اثر کی نماز ادا کر کے آئیں گے تو ابھی ازانیں ہو رہی ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں پسان دیا ہوگی اگر پسان دیا تمہاری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے کا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ